السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر جیسے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوم میٹ کیکز اور کوکنگ بائی آلیا میں آپ سب کو خوش آمدید ریسپی شروع کرنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت ہی مزے کا ایلمنٹ کیک جسے ہم اپنے گھر میں بہت ہی آسانی سے ویڈاوٹ آون اور ویڈاوٹ بیٹر بنائیں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہاں ہم نے لیا ہے 280 گرام انسالٹڈ بٹر چھے انڈے لیں گے ہم لارڈ سائز میں اور اسے میں نے دس منٹ کے لئے فریج میں رکھ دیا تھا 300 گرام ہمیں چاہیے میدہ 300 گرام ہم نے لیا ہے پی سی ہوئی چینی 10 گرام ہمیں چاہیے بیکن پاورڈر اور 40 گرام ہم نے لیا ہے ملک پاورڈر ملک پاورڈر ہمارے کیک کو بہت سوفٹ بناتا ہے اور ایک چمچ ہمیں چاہیے وینیلا ایسنس کا دو چمچ ہم نے لیا ہے سوفٹ بٹر کی جسے ہم اپنے ملک کو گریس کریں گے 50 گرام لیے ہم نے بادام جسے میں نے سینٹر سے کٹ کر کے دو حصے کر لیے ہیں اور 50 گرام ہی ہم لیں گی کرشٹ کیے ہوئے بادام اور پستہ یہاں ہم لے رہے ہیں 8x8 کا ملڈ جسے میں نے بیکن پیپر لگا کر گریس کر لیا ہے اور اسے ریڈی کر لیا ہے اس بیٹر سے میں دو کیک بناوں گی تو اس لیے میں نے یہ 8x8 کا لیا ہے اگر آپ ایک ہی ملڈ یوز کریں تو آپ 10x10 کا ملڈ بھی لے سکتے ہیں اب ہم اس پر بٹر کی موٹی لیئر لگا دیں گے اور اس کے سائٹس کو بھی اسی طریقے سے بٹر سے کور کر لیں گے آپ نے تھوڑی موٹی سی بٹر کی لیئر لگانی ہے تاکہ ہمارے ایلمنٹ اس پر اچھے طریقے سے اسٹک ہو جائیں ہم نے اپنے ملڈ کو اچھے طریقے سے بٹر سے گریس کر لیا ہے تو اب میں اس پر بادام سے پھول بنا رہی ہوں آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی ڈیزائن اس پر بنا سکتے ہیں آپ کو جو طریقہ آسان لگے آپ اس طریقے سے اس کے پھول بنائیں تو اب میں سینٹر میں بھی اسی طریقے سے ایک پھول بنا لوں گی ہم نے اسے اس طریقے سے پھول بنا لیا ہے تو اب میں نے کرشٹ کیے ہوئے بادام اور پستہ اس پر سپرنکل کر دوں گی اور اس کے سائٹس میں بھی اسی طریقے سے سپرنکل کر دوں گی تو اب ہمارا ملڈ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اسے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے یہاں میں نے لیا ہے تین سو گرام میدہ جس میں سے تیز گرام میدہ میں اس میں سے نکال لوں گی اور اس میں شامل کر لوں گی تیز گرام بادام اور پستہ جو میں نے پہلے ہی کرشٹ کر کے رکھے تھے اور اسے مکس کر کے رکھ دوں گی یہاں ہم لے لیں گے ایک بڑا ملڈ جس میں میں نے اپنا بٹر ایڈ کر لیا ہے اور اسے ویسک کی مدد سے بیٹ کر لوں گی تب تک جب تک یہ اچھے طریقے سے فلفی نہ ہو جائے ہمیں اسے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ کلر میں بھی چینج ہو جائے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے تین سو گرام پاورڈر شگر اور اسے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے اور اسے مکس کر لیں گے ہمارا بیٹر بہت اچھے طریقے سے فلفی ہو چکا ہے اور اس میں ہم نے شگر کو بھی ڈیزولف کر لیا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پہلا انڈا اب کیونکہ سمر سیزن آ چکا ہے تو ہم نے انڈے تھنڈے استعمال کیے ہیں تو آپ بھی فریٹس کے انڈے ہی استعمال کریں تاکہ ہمارا بیٹر بہت ہی اچھا بنے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے دوسرا انڈا ہر انڈے کو کم از کم دو منٹ ہمیں اچھے طریقے سے بیٹ کرنا ہے اب شامل کریں گے تیسرا انڈا اور اسے بھی کم از کم دو منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے اب ہم نے اس میں چوتھا انڈا شامل کر لیا ہے اور اسے بھی دو منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے پانچواں انڈا اور اسے اچھے طریقے سے دو منٹ کے لیے بیٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو اس ریسپی کو ہاف بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اسے بیٹر میں بنانا چاہیں تو آپ بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے آخری انڈا اور اسے دو منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے ہم نے انڈوں کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے بیکنگ پاورڈر اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے خوشک دودھ اور ایک چمچ وانیلا ایسنس اور اسے اچھے طریقے سے وسک کی مدد سے بیٹ کر لیں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ہمارے ڈرائے انگریڈینٹس اور اس پیچولا کی مدد سے اسے کٹ اینڈ فولڈ میتھرڈ میں مکس کر لیں گے ہم اسے پتیلے میں بنا رہے ہیں تو میں نے اپنے پتیلے کو پندرہ منٹ کے لیے میڈیم فلم پر پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم اس میں سارا میدہ شامل کر لیں گے اور اسے کٹ اینڈ فولڈ میتھرڈ میں مکس کر لیں گے یاد رہے ہمیں اپنے بیٹر کو اور مکس بلکل نہیں کرنا ورنہ ہمارا کیک نہیں بھولے گا اس پیچولا کی مدد سے میں نے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے ہمارے بیٹر کی کنسسٹینسی یہ ہونی چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں اسے مولڈ میں شفٹ کر لوں گی ہم نے آدھا بیٹر اس میں ایڈ کر لینا ہے اور آدھا بیٹر میں دوسرے مولڈ میں شفٹ کروں گی اسے فول نہیں بھڑنا اور اس پیچولا کی مدد سے اسے ایوین کر لوں گی ہمارا جو بیٹر بچ گیا تھا تو میں اسے ٹی کیک بنا لوں گی ہمارا پتیلا پری ہیٹ ہو چکا ہے تو میں نے اس ٹینڈ کے اوپر کیک بیس رکھی ہے تاکہ ہمارے ایلمنٹس نہ جلیں اور اس کے اوپر میں نے اپنے مولڈ کو شفٹ کر لیا ہے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہمارا کیک بہت ہی زبردس بنا ہے اب میں اس میں ٹوٹ پک انسٹ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بالکل کلیر ہے میں نے آدھا گھنٹہ کیک کو اچھے طرقے سے تھنڈا کیا ہے اور اب نائف کی مدد سے اس کے سائٹس کو الگ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے ڈی مولڈ کر لیا ہے اور پلیٹ کی مدد سے میں اسے پلٹ لوں گی اور اس کے بیکنگ پیپر کو ریموو کر لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوبصورت اور بہترین ہمارا کیک بنا ہے اور اس کا کلر بھی بہت ہی زبردست آیا ہے تو اب میں اسے آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں ہمارا کیک بہت ہی مزے کا بنا ہے بہت زیادہ موائسٹ اور بہت زیادہ فلفی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ موسیقی